بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس وقت پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے جانگیر خان ترین اور علیم خان جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی سپورٹ میں ہیں اور عمران خان کے خلاف وہ کام کر رکھے ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے اس میں جتنے لوگ شامل ہوں گے وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بڑا ڈنٹ ڈالیں گے بڑا ڈیمش ڈالیں گے اور یوں پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے جو بہران کا شکار جو آلریٹی ہے وہ مزید تقسیم در تقسیم ہو جائے گی اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی لیکن جانگیر خان ترین نے ابھی جو سرپرائز دیا ہے وہ بیسکلی شباز حکومت کو وہ سرپرائز ملا ہے اور نئی پارٹی کا جو پہلا سرپرائز ہے وہ حقیقت میں حکومت کے لیے ہے اور ایسے جانگیر خان ترین نے ایک نئی بازی جیت لی ہے اور عمران خان سے وفا بھی نبا دی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل تو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اصل میں اس وقت پورے پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ جانگیر خان ترین کے اوپر ہیں وہ علیم خان کے اوپر ہیں اس نئی پارٹی کے اوپر ہیں کیونکہ یہ نئی پارٹی جو ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہوں گے کون کون سے لوگ اس میں آئیں گے اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کا نیکس الیکشن اور یہی پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ پنجاب میں نیکس جو ٹینئور کے لیے کس کی حکومت ہوگی الیکشنز کب ہوں گے اور چونکہ ایک خبر کے مطابق اچھا یہ جو میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ رہا ہوں یا پھر جو میں آپ کے سامنے چیزیں جو ہے وہ رکھ رہا ہوں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فل چیزیں ہیں یہ فائنل چیزیں ہیں یہ آتھورٹیز ہیں کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی فائنل نہیں ہوتا میں پھر ایک بار وہی بات ریپیٹ کروں گا جو اعتزاز احسن صاحب کہتے تھے کہ پاکستان میں جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے آپ اس کی پیشنگوئی تو کر سکتے ہیں لیکن مستقبل میں کیا ہوگا اس کی کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتا خام میں اور دیگر جو تجزیہ کار ہیں جو یوٹیوب کے اوپر آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو ماضی میں ہونے والے واقعات کو ساتھ رکھ کر آپ کو یہ بتا سکیں کہ اس چیز کا یہ مطلب ہے اگر چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہیں جیسے خواہوں کا رخ ادھر چل رہا ہے تو سب لوگ جو ہیں ادھر جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جنرلسٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے ان کا ہاتھ کس کے اوپر ہے ان کا ہاتھ کس کے اوپر ہے اور ساتھ میں لوگوں سے یہ اپینین اور یہ رائے بھی لی جاتی ہے کہ نیکسٹ حکومت کس کی ہوگی لیکن ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس میں چیزیں جو ہیں وہ کافی ملہب کوئی اچھی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں ابھی ریسنٹلی یہ ایک فواد چودری فارمولا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے چونکہ فواد چودری نے جو بات کی تھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جیل سے بار آئے اور اس میں جو سب سے حیران کر دینے والی چیز تھی جس کے اوپر تقریباً سبھی لوگ حیران تھے ہیں ایون یہ کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے حیران ہے کہ ایک ایسا ٹائم جب شاہ محمود قریشی سے ان کی فیملی نہیں مل سکتی تھی فواد چودری ان سے ملے اس کے علاوہ وہ جیل میں اور لوگوں سے بھی ملے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے اور ان کی فیملی ہیں قاسم حانصوری سے ملے اور ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان سے وہ نہیں مل سکتے تو یعنی کہ سب چیزیں حکومت کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں اس سے یہ تاثر جاتا ہے جو پچھلے دو دنوں سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں ہیں اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے جو سینئر اہنماک ہیں اور سابق گورنر سین محمد زبیر یہ جو اسد عمرخ ہیں پی ٹی آئی کے سابق سیکٹر جو جنرل تھے ان کے بھائی بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودری اور ان کے ساتھی جو مائنس ون فرمولے پر کام کر رہے ہیں فواد چودری نے جب سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا تھا تو کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں مطلب یہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں فواد چودری نے جب پارٹی چھوڑی تھی تو وہ بیسیکلی اسی فرمولے کے اوپر تھے کہ عمران خان سے دوری احتیار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا نام نہ انہوں نے لیا تھا اور بولا تھا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کے کسی بھی عقدے سے بھی استیفہ نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کے ورکرز اس سطح پر جانے کے لیے تیار نہیں تھے جہاں تک لے کر چلے گئے پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے بیانیوں کو سپورٹ نہیں کر رہے نو مئی کے واقعات کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے لیڈر سمجھتے ہیں کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائیں تو پارٹی آگی چلے گی پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہو گئی ہے کچھ پی پی میں چلے جائیں گے کچھ جنگیر ترین گروپ بھی متر رہے کچھ لوگ الگ پارٹی بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں ایک دھڑا ہے جو کہتا ہے عمران خان کے بغیر بلے کا نشان باقی نہ رہے ہم پی ٹی آئی کے لوگ دوبارہ ٹکٹ دیں گے تو نون لیگ کو نقصان ہوگا اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو ٹکٹ دیا تو 16 لوگ کھار گئے تھے پی ٹی آئی سے آنے والے لوگوں کو ٹکٹ دینے سے پارٹی ووٹ متاثر ہوگا مطلب یہ کہ اگر پاکستان تحریکی انصاف سے لوگ آتے ہیں نون لیگ میں یا پیپرز پارٹی میں تو اس کا نقصان جو ہے وہ پیپرز پارٹی کو ہوگا اور لوگ ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیں گے لیٹس پوز اگر خواد چودری ہی نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر نیکسٹ الیکشن میں کانٹیسٹ کرتے ہیں یا پیپرز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر کانٹیسٹ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان پارٹیوں میں جو نظریاتی کارکون ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں جن کی ایک سیاسی وابستگی ہوگی کسی بھی نون لیگ کے لیڈر سے جس نے ان کو پچھلے بارہ پندرہ سال سے ریپریزنٹ کیا ہوگا تو وہ اس کے اگینسٹ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ جو الیکٹی بلز ہیں یہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پیرا شوٹرز جو ہیں ان کو ووٹ دینے کا جو ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں کافی جو ہے وہ کمزور ہے اور یہ جو لوگ ہیں اگین فواد چودلی یا اس طرح کے جو لوگ جتنے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا مستقبل آپ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جس کیسے کریٹیسزم ہو رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کے اور اب جو جانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی ہے اس پارٹی نے سرپرائز دینا سٹارٹ کر دیئے ہیں اور انہوں نے نون لیگ کی بڑی وکٹیں جو ہے وہ گرانا بھی شروع کی ہیں اور اب ایک خبر ہے جس کی کنفرمیشن انشاءاللہ آنے والے ایک دو دن میں ہو جائے گی اور ایک بڑی وکٹ کو آپ اڑتا ہوا دیکھیں گے اور جانگیر خان ترین جو ہے وہ مسلسل جو ہے یہ حکومت میں موجود جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رکھے ہیں اور اس سے آپ جو ہے آنے والے دنوں میں ایک بڑا جو ہے ایک آپ یہ ڈیفرنس بھی دیکھیں گے اور یہی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی پی ڈی ایم کی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب آپ کو آپس میں بھی لڑتے ہوئے دکھائی دیں گی اور ان کے اوپر جو ہے ایک لڑائی ہونے والی ہے بندوں کے اوپر کیونکہ ہر گروپ اس وقت لہور میں مترکھ ہے اور ایک دوسرے کے بندے کھینچنے کی یہ کوشش کر رکھے ہیں اور آخر میں یہ سب لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑیں گے اور جیت کس کی ہوگی ہار کس کی ہوگی میرا حیال ہے اس وقت پلیٹیکل پارٹیز تو جیت گئی ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ ہار رکھا ہے اور پاکستان کی جو سیچویشن ہے جو حالات ہیں ایکنومک پلیٹیکلی وہ اس ان حالات کے متعمل نہیں ہو سکتے اور اس لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر کے نیکسٹ الیکشن کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرنی چاہیے موسیقی